ہم بتاتے ہیں آپ کو شیر کورمے کی ریسپی تو یہ میں نے سیمائیں لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوارے ہیں چھوارے ہیں کٹے ہوئے یہ بادام ہیں یہ گولا پیستہ بیج کاجو کشمش اور یہ ہے مکھانے ٹھیک ہے نا اور یہ چینی تو چینی آپ اپنے نہیں ساپ سے ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو تو چلیے میری سٹائر میں بناتے ہیں شیر کورمے کی ریسپی جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھکریت آ رہی ہے اب چلی ہی آنے والی ہے چلیے ہی دور بھکریت پہ تو یہ ہوتا ہے بھئی شیر کورمہ بنتا ہے ہم لوگوں میں تو بہت سادہ سب میں ہی بنتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو فرائی اس کو گھرم کر لیا ہے اس میں دیسی گھی ڈال لیا ہے اور اس میں ڈال دیں گا تو گرین اولائچی اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے مکھانے لیکن مکھانے تھوڑا دیر میں فرائی ہوتے ہیں اس میں میں نے اس میں دیکھئے سب درائی فروٹ ڈال لیا ہے اور اپنے ان کو فرائی کر لوں گی لیکن ہمیں میں نے بھیوز نہیں ڈالیں کیونکہ وہ بہت جلی فرائی ہو جاتے ہیں اب ڈال دوں گی اس میں خربوچی کے لیچوں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے نا میں نے اس میں ڈال لیا ہے اس میں یہ بھی ان کو بھی ہم روشت کر لیں گے اس کے طریقے سے کیونکہ زیادہ روشت نہیں کریں گے پس ہون جائے اور پھر اس میں ڈال دیں گے اپنے حساب سے دور جتنا بھی آپ کو ڈالنا ہو اس کو کتنا رکھنا آپ کو ڈال رکھنا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم پر دور بسم اللہ اور ہاں ایک چیز میں شیر کورمے میں جو وہ ڈالتے ہیں نا کسٹڈ پولر ڈال دیا یا ملک پولر ڈال دیا میں نہیں ڈالتی جو فل کریم والا دودھ ہوتا ہے میں وہ ہی ڈالتی ہوں سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے نا بنانے کا دیکھئے جس کو جس طریقے سے پسند ہے اب اس کو ہمیں اچھی طریقے سے پکا لینا ہے جب تک اس میں بول نہیں آ جائے اور یہ تھوڑی ٹھیک نہیں ہو جائے اسے ہی میں یہاں پہ ہمیں کر دیں گے چینیں ٹھیک ہے ٹھیک ہاں اب اس میں بولا چائے باؤز ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس میں پوئیل آنے لگا آ گیا ہے اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے دیمی دھمی آج پر ہاں ہلکی کر دیئے ہم نے پوئیل آنے کے پاس اس کو پکائیں گے ان سے چار ملی سے تھوڑی یہ تک ہو جائیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بھی بنا کے دیکھئے گا اس اس ٹائل میں جیسے میں بنا رہی ہوں دیسی گی میں بنائیں گے تو بہت مزے کی بنتی ہیں اور ویسے اپنے ہونے کوئی ضروری نہیں ہے آپ ریفائن میں بنایا جس میں آپ پاسند ہو یہ میں بنایا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہماری ٹھیک ہو گئی ہے اب ہم کر دیں گے گیس بند ہم نے گیس بند کر دی ہے اب ان کو تھنڈی ہونے دیں گے تو یہ لیجئے ہمارے شیر کورما بن کے تیار ہے جھٹ پٹ سے لیجئے سرف کرتے ہیں آ جائے جسے جسے کھانا ہے اور بہت ایزی ہے کوئی بنانا مشکل نہیں ہے اور جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے جسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیر کورما بنانا بہت مشکل ہے نہیں کوئی مشکل نہیں ہے میری ٹک سے بنا کے دیکھئے جیسے میں نے بنایا ہے بہت اچھا بنے گا اس طریقے سے کھا کے بھی دیکھئے بنا کے بھی دیکھئے بس چلیے ٹھیک تو بنا کے اور کھا کے دیکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے موسیقی 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 موسیقی